دوستو کچھ دنوں پہلے مولانا سجاد نومانی صاحب کا ایک انٹرویو شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب تک ایک آداد شمارہ کے مطابق 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے دوستو رسس کی ایک تنظیم ہے جو مسلم لڑکیوں کو کیسے اپنے محبت کے جال میں فساتی ہے پھر انہیں اپنا دھرم تبدیل کرنے پر مجبور کرتی ہے اور 7-8 مہینے انہیں استعمال کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیتی ہے دوستو یہ بچیاں پھر نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی رہتی ہے دوستو ایسے ہی کچھ ہوا اس ویڈیو میں دوستو یہ کشمیر کے لڑکی ہے جس کا نام سمیرہ حنیف تھا لیکن اس نے اپنا دھرم تبدیل کر کے اپنا نام انجلی سنگھ رکھ لیا دوستو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ رسس کا ایک ایجنڈ کشمیر پہنچا اور اس نے اس بچی کو محبت کے جال میں فسایا اور 7 مہینے تک اس سے جسمانی تعلقات بھی قائم کیے اور پھر کوٹ میریج میں اس کی شادی ہوئی اور چند دن یہ اس کے ساتھ کشمیر میں رہا اور پھر وہاں اس بچی کو چھوڑ کر بھاگ گیا تقریباً ایک دو ہفتہ ان کی فون پر بات ہوتے رہی جب اس لڑکی نے دیکھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو اس لڑکی نے شری نگڑ سے سفر کیا دو ہزار کلومیٹر بحار کا جہاں یہ لڑکا رہتا تھا جب یہ لڑکی اس کے گھر پر پہنچی تو اس لڑکی نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا کیا گلتی یہ ہے کہ آپ نے لام میریج کیا میری گلتی یہ ہے کہ میں نے لام میریج کیا اور میں لڑکی نون مسلم تھا اس کے لیے میں نے اپنا دھرم بدل دیا اس لڑکی کیا دھرم بدل دیا مطلب میں مسلم سے ہندو بدل اچھا یہ بات آپ پہلے نہیں بتایا آپ پہلے مسلم تھے کیا نام تھا پہلے میرا پہلا نام سمیرہ 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 ہنی پہلے اچھا شادی کے بعد یہ ہے میرا انجلی سنگ بن گیا اچھا پہلے آپ مسلم تھے اس کے بعد دھرم بدل کے شادی کیے اچھا کوٹ میں شادی کیے نام کرن کہاں پہ ہوا تھا پہلے آپ کوٹ میں ہی ہوئے پہلے آپ کوٹ میں ہی ہوئے پہلے آپ کوٹ میں ہی ہوئے